بچیوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ چپ رہنا سیکھ کے جاؤ میں درد سے کہہ رہا ہوں میرے ملک میں سسرال ظالم ہے سخت ہے بداخلاق ہے میرے نبی نے مدینے والوں کی تعریف کی مدینے والوں کی مدینے کے صحابہ کی اور مدینے کی فیملیز کی تعریف کر دے فرمایا کہ یہ میرے مدینے والے ساتھی ایسے عالی شان ہیں کس بات پہ عالی شان ہیں کہ تحجد بہت پڑھتے ہیں نفل بہت پڑھتے ہیں جہاد بہت کرتے ہیں تبلیغ بہت کرتے ہیں ذکر بہت کرتے ہیں تلاوت بہت کرتے ہیں نہیں سنو غور سے فرمایا یہ میرے مدینے والے صحابہ یہ اتنے عالی شان ہیں جب یہ کسی کی بیٹی کو لے آتے ہیں ڈولی میں ڈال کے تو آنے والی بچی کو ضرور برابر احساس نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں اور میں بچوں درد سے کہہ رہا ہوں میرے دیس کا سسرال بہت سنگ دل ہے بہت سخت ہے شریعت کا پتہ نہیں ہے یہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم بہت بڑی نعمت تھا جب ایک دوسرے کا تعاون تھا محبت تھی اور ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے تھے اب یہ مصیبت بن گیا ہے کہ اخلاق اچھے نہیں ہیں زبان کا بول تیر کی طرح شوری کی طرح تلوار کی طرح کاٹ رہا ہے اس لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ شادی کے بعد اگر مجھے گنجائش ہے تو میں اپنی بیوی کو الگ رکھوں تاکہ ہم دو کا کلیش اور دس کا کلیش بڑا فرق دو کے کلیش کو حل کرنا آسان ہے اور دس کے کلیش کو حل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور خامخا کے کلیش جو زندگی برواد کر دیتے ہیں جس بچی نے میری نسل کو پالنا پڑھانا اور بڑھانا ہے اسی کو میں تانے دے 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 کے جو اس کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے وہ تو پیدا ہوتے ہی نفسیتی مریض ہوگا چونکہ ماں پر جب ایسے پریشر پڑیں گے وہ پریشر بچے پر جائیں گے میری نسل آج کے ماں باپ جن کو ساتھ سوسر کہتے ہیں یہ خود اپنی اگلی نسل کے دشمن بنے بیٹھ ہیں کہ آنے والی بہو کو عزت دینے کی بجائے محبت دینے کی بجائے بیٹی بنانے کی بجائے وہ ایک ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں چونکہ اخلاق کوئی نہیں ہے وہ سڑ سڑ کڑ کڑ مرتی ہے نہ جیتی ہے مشرق کی بیٹی ہے گھٹ گھٹ کے مر جانا ان کی صفت ہوتی ہے تو وہ جو پیٹ میں بچہ پروان چاڑ رہا ہوتا ہے وہ پیدائشی نفسیاتی مریض بن کے پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ ماں کی ساری تینچن واف اس کے اندر جا رہی ہوتی اس لئے میرے نبی کی شریعت کہ اگر میں مالدار ہوں تو میں اپنی بیوی کو الگ گھر لے کر دوں اگر میرے پاس اتنی گنجائش نہیں اس کو قرائے پر لے کر دوں اگر میرے پاس اتنی گنجائش نہیں تو پھر گھر میں اس کے لئے ایک کمرہ ایک کچن ایک ٹائلٹ یعنی پورا پورشن اس کے لئے الگ ہونا چاہیے وہ بیٹ روم اسی کا ہو اس میں کوئی اور نہ ہے وہ کچن اسی کا اس میں اور کوئی نہ ہے اس کا واش روم اسی کا اس میں اور کوئی نہ ہے اگر اتنی بھی حمد نہیں ہے تو پھر تسبیح پڑھو تو روزے رکھو شادی نہ کرو کسے دی بیٹی نو برباد نہ کرو کسے دی بیٹی نو برباد نہ کرو اگر تم اتنا نہیں کر سکتے ہو تو پھر با مسیح تے چاہ جو اتقاوی جو بھائی جو